مجید صاحب اس میں آپ کیونکہ جنرلسٹ بھی ہیں اور اوست کر رہے ہیں تو یہاں آپ سے الیکشن کی بات کر رہے ہیں الیکشن کے اوپر ذرا تبصرہ باقی تو ہاری کسی نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے لیکن ذرا عزادہ نا تو اب آپ بتائیں کہ عزاد کشمیر کے اندر آنے والی حکومت کس کی ہوگی اور اگر رہو کی تو کیوں ہوگی آنے والی نا بڑے اختصار کے ساتھ میں مختصاری میں آپ کو بتاؤں گا میں دل کی بات نہیں بتاتا میں آپ کو دلائل کی بات بتاتا ہوں آپ مجھے جواب دیں دوزار گیارہ میں پاکستان میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو عزاد کشمیر میں کس کی گورنمنٹ بنی تھی شبیر صاحب پیپلز پارٹی کی دوزار سولہ میں پاکستان میں نون لی کی گورنمنٹ تھی تو عزاد کشمیر میں شبیر صاحب کس کی گورنمنٹ بنی تھی نون لی کی تو اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے تو شبیر صاحب ازاد کشمیر میں کس کی گورنمنٹ بنے گی بس یہ بات ہے نا ہم عقائق کو جوٹسلا نہیں سکتے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے ازاد کشمیر میں آئندہ بننے والی جو گورنمنٹ ہے وہ تحریک انساز نہیں اس کا مطلب کیا میں یہ سمجھوں کہ ازاد کشمیر کے ووٹرز اور وہاں کے رہنے والوں کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے جو پاکستان میں اسی کو مسئلت کیا جاتا ہے یہ بڑا کنفیوزن ہے میں نے شبیر صاحب کو بھی بولا ہے کہ ہم خود بھی اس پر پکڑنے کا شکار رہے ہیں جی کہ پاکستان سے شاید ریزلٹ جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں اور پاکستان میں جو گورنمنٹ ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے نون لیگ کے وہ لوگ بھی ایم ایل اے جو تھے وہ نون لیگ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے اوپر حلف دیا تھا کہ ہم نواز شریف اور نون لیگ کے ساتھ وفادار رہیں گے وہ قرآن پاک کے اوپر حلف دینے کے بعد تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی بتا ہوتا ہے جی کہ ادھر پاکستان میں ان کی گورنمنٹ ہے تو ادھر بھی ہوئے بنے گی تو لوگ دھڑا دھڑ جو ہے تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ ٹھپے لگائیں گے آپ بلے کے اوپر تو تحریک انصاف کی گورنے کی جو کل پتہ نہیں کیا ہوتا ہے مگر میں آپ کو ایک جو اسٹری کی بات ہی وہ بتا رہا ہوں کسی خلائی مخلوق کسی میک میں کا کوئی اثر نہیں ہوگا یہ سب بدنا ہے کسی پروپاگنڈا کرتے ہیں ایسے حقیقت میرا نہیں حیال کہ میرا نہیں حیال کہ اس بات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے میں نواز مجی صاحب کے اس تجزے سے بلکل ثواب نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مسلم لیگ قنون نے ازاد کشمیر کے اندر تعمیر اتحقی کیا ہے وہاں پر تریورت کیا ہے اس کا ارکاتی کی بات نازت کرنا اسرار صاحب آپ کو بھی اس کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں لکھتے بھی رہتے ہیں اسرار خان صاحب مگر یہ بات دیکھنے والی ہے کہ ازاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ کیا اس پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں جس نے کام کیا ہے یا اس پارٹی کو ووٹ کریں گے جس نے آئندہ پوائنچ سال کام کرنا ہے جو پوائنچ سال آئندہ ان کے کام کرے گی یہ بڑی کامن چیز ہے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو سے بہبر رہ سکیں